دوستو ہر کھلالی چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم جیتے اور اس کے ملکہ جھنڈا بلند ہو مگر جب کھلالی ٹیم میں نہ ہو اور تب بھی وہ چاہے اور یہ کہے کہ جو ٹیم کے اندر ہیں وہ میرے سے بہتر ہیں تب ٹیم بھی بڑی ہوتی اور وہ قوم بھی بڑی ہوتی ہے آج کا ویلاغ میں پاکستان کے سب سے بڑے سپورٹس مفقر فلوسفر شوی ملی کے نام کرتا ہوں اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیزیں میں آپ کو اس میں بتاؤں گا مگر چھوٹی سی کہانی ایک بلکل چھوٹی سی کہانی جو میں نے اوپننگ بولی اس کے متعلق شیکر دھوان آپ سب جانتے ہیں کہ انڈیا کے اوپننگ بیٹس میں انہیں کمال بیٹنگ کرتے ہیں اور بڑے منجھوے بلے باس ہیں مگر آج سے کچھ پانچھے ماہ پہلے میں نے انہوں کا ایک انٹرویو دیکھا انہوں سے جنرلیس نے پوچھا کہ آپ ابھی بھی فٹ ہیں آپ کا رن بھی بن رہے ہیں مگر آپ ٹیم میں نہیں ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی ٹیم میں جگہ بنتی ہے انہوں نے بولا نہیں شممن گل انڈیا کا فیوچر ہے اور وہ جتنے اچھی فارم کے اندر ہیں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کو شممن گل کی زیادہ ضرورت ہے میری نسبت یہ سوچ یہ دل بڑا کرنے والا بیان جو ہے نا یہ ٹیموں کے لیے بنتے ہیں تب پتا چلتا ہے کہ واقعی یار یہ ان کو ٹیم سے ان کو اپنے انڈیا سے محبت ہے وہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں ہوں نہ ہوں ٹیم جیتے یہ سوچ ہوتی ہے اب چلتے ہم اپنے سب سے بڑے سپورٹس مفقر بیالیس برسہ بیالیس سالہ یا بیالیس برس کے شویو ملک وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹونٹی ورلکپ کھیلے مجھے ان کے ایش کے اوپر کوئی نہیں ہے مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کھیلنے کی خواہش رکھتے ہیں بٹ میں یہ میرا کوئیسن یہ ہے میں نے وہ ایکزیمپل جو پہلے دیئے کہ دوہزار اکیس میں وہ کھیلے لازٹ ٹائم اور اس کے بعد بیالیس کا ٹی ٹونٹی ورلکپ بھی ہو گیا اور اب چو بیس کا ورلکپ آنے اس بیچ میں کیا پاکستان کے پاس میڈل آرڈر میں ان کو کیا لگتا ہے کہ کوئی بلے باز نہیں ہے ان کی نظر میں کوئی ایسا بلے باز نہیں ہے جو وہ کہیں کہ یار نہیں مجھے رہنے تو ان کو کھلا لو اور شویہ ملک نے ایک سٹیٹمنٹ دی بابر آزم کے بارے میں آج میں ان کو انہی کی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جواب دینا چاہتا ہوں انہیں نے بولا کہ بابر آزم کے اوپر جن لوگوں کو شک کہنا وہ چیک کر لیں کہ بابر آزم کا گراف بڑی ٹیموں کے ساتھ بی سی نہیں بڑی ٹیموں کے سامنے اوپر گیا ہے یا نیچے گیا ہے اگر اوپر گیا تو ٹھیک ہے نیچے گیا تو مطلب ان کی کپتانی جانے پر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ دیکھیں اور پھر میں آپ کو شویہ ملک کی ہی زبانی ان کی کار کر دے گی بی سی ٹیموں کے خلاف نہیں اچھی ٹیموں کے خلاف بتاؤں گا کہ کیا ہے کیا ان کو وہ خود ہی دیکھ لیں بتا دیں کہ کیا ٹیم کو ان کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے پہلے یہ چھوٹا سا ایک کلپ دیکھیں اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اگر ہم اس کی ساری پرفارمنسز دیکھیں پچھلے تین چار سال سے جب سے وہ کیپٹنسی کر رہا ہے آیا اس کا ایمپروومنٹ کا گراف جو ہے ایز ای لیڈر نوڈ ایز ای بیٹر وہ اگر اوپر گیا ہے اس کی کیپٹنسی ایسی ایسی سکلز ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جہاں پہ وہ بیس ٹیمز کے اگینسٹ نوڈ بی ٹیمز کے اگینسٹ بیس ٹیمز کے اگینسٹ اگر اس کی کیپٹنسی جو ہے اس میں ایمپروومنٹ ہے تو اسے ضرور ہونا چاہیے لیکن اگر وہ گراف وہاں تک نہیں پہنچا ہے تو پھر نہیں ہونا چاہیے دوستو شیر ملک نے کہا کہ جناب چھوٹی ٹیموں کو چھوڑیں بڑی ٹیموں کے بتائیں کہ کیا کیا ہوئے بابرہ سم نے تو شیر ملک صاحب آپ ہی چھوڑی ٹیموں کو چھوڑیں بڑی ٹیموں کے سم نے بتائیں آپ نے کیا کیا ہے 2018 سے لے کر اب تک انہوں نے تیس میچز کھیلے ہیں اور اس کے اندر ان کی تین فیوٹیز ہیں یہ ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا جو آپ گوگل کرنے آپ کو بھی مل جائے گا ٹھیک ہے اٹھا کے دیکھ لیں اگر میں ایبلوف کر رہا ہوں تو چک کر لیں آپ آخری پانچ سالوں میں تیس میچ کھیلے ہیں جن میں صرف تین فیوٹیز ہیں دو سکوٹلینڈ کے خلاف ایک بنگلہ دش کے خلاف جبکہ اس بیچ میں ہم آسٹریلیا کے خلاف بھی کھیلے سعود فریقہ کے خلاف بھی کھیلے نیو جیلنڈ کے خلاف بھی کھیلے انڈیا کے خلاف بھی کھیلے اٹھا کے دیکھ لیں اگر میں جھوٹ بوروں چک کر لیں تین فیفٹیز ہیں دو سکوٹلینڈ کے خلاف ایک بنگلہ دش کے خلاف لیکن اب میں آپ کو ان کے پورے کریئر کا بھی ڈیٹا دکھا دیتا ہوں جو انہوں نے بولا نا بی سی ٹیم نہیں تگری ٹیم ہے ان کی ایوریج ہے تیس تھرٹی ٹھیک ہے بنگلہ دش کے اندر بائیس انگلینڈ کے اندر تیرہ تھرٹین وان تھری اب آتی ہے چالیس انڈیا کے اندر وہاں پہ چالیس ہے ان کی آرلینڈ کے اندر ایک سو ایک یہ ایوریج بتا رہا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اور نیدرلینڈ کے خلاف باون پھر نیو زیلینڈ وہاں دس نیدرلینڈ کے اندر باون کی ایوریج ہے اور نیو زیلینڈ کے اندر دس کی ایوریج ٹھیک ہے جی پاکستان میں 44 کی ہے اور ساؤت افریقہ جو قدر بہترہ مضبور ٹیموں میں وہاں پہ ان کی 41 کی ہے ایوریج یہ ان کا ٹوٹل میں او ڈی ای کا آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہوں تو دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے میں ہمیشہ دیکھیں آپ بابرکی کپتانی کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ اب جو کپتان بن کے ان کے ساتھ کھڑے ہم بھی کھڑے ہیں فیصلہ ہو گیا اب ہم ان کے ساتھ ہیں شاہین افریدی شان مسود مگر یہ جو تانہ اور یہ چیزیں دی جاتی ہیں اس میں میں کسی ایک کرکٹر کا اب نہیں کہوں گا میں بہت سے کرکٹرز کی بات کروں گا ان میں سے جو ٹی وی پہ بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ ایسی ہیں جو ڈراب کیے گئے ہیں شاید بابر نہیں ڈراب کیے ہیں ٹھیک ہے وہ غلہ یہ سہی بات بابر نے ڈراب کیے ان میں سے کچھ ایسی ہیں جن میں شوئر ملی کو شامل ہے ٹھیک ہے اور ان میں کچھ ایسی ہیں جو کوچ بننا چاہتے تھے مگر وہ کوچ نہیں بن پائے اس لئے بورڈ کی پالیسی پہ ان کو بھی مزا نہیں لگتا کسی کو بابر آزم سے ذاتی طور پر اختلاف ہے کیونکہ بابر نے ان کو ٹیم میں نہیں لیا یا سپورٹ نہیں کیا کوئی سیلیکشن کمیٹی میں میں آنا چاہتا تھا مثال کے طور پر آمیر سوہیل صاحب یہی کرکٹ بورڈ تھا سیٹ اپ یہی تھا زگاشر صاحب چیئرمن تھے 2013 کی میں کو بات بات رہا ہوں جب ان کا اینڈنگ ٹائم تھا بلکہ نیزم شیٹی کی ٹائم میں جب وہ دوبارہ آئے تھے اس صد کی سوری بات ہے انہوں نے ان کو چیف سلیکٹر بنایا تھا تب سب ٹھیک تھا اب وہی چیئرمن ہے اور ان کو تو کام ہی نہیں آتا یہی آمیر سوہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ بورڈ صحیح نہیں چلتا کیونکہ اب وہ چیف سلیکٹر نہیں ہے تو اینکے بدلتی ہیں دوستو پوزیشن بدلنے سے میری یہ رائے ہو اور اس لیے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں میں کوئی بندہ ہے جو یہ کہے کہ وسیم اکرام بکار جونس یا مزبہ یا جتنے بڑے نام ہیں ان کو کرکر کا نہیں پتا بے وکفی ہوگا ایسا سوچنا مگر کیا وہ اپنے بیس نولیج میں بولتے ہیں یا یہاں پہ کچھ ہے اور یہاں پہ کچھ ہے اس لیے بولتے ہیں دوستو آپ کی کیا رائے کمیند کے سوچ میں ضرور بتائے گا میں تب سے اب تک کرتا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ